بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ سکرین پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ نیدر لینڈز کی ہے اور میں آپ کے ساتھ آج جی چیز شیئر اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس تمنیل کو دے کے کلک کیا تو آپ کی دلچسپی جو ہے وہ یورپ کے اس ملک نیدر لینڈ کے اندر ہے نیدر لینڈ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بڑا مینجڈ اور بڑا ساف ستھرا ملک ہے یورپ کا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں میں جو ذکر آج اس ویڈیو میں کروں گا وہ وہاں پہ ان کی تعلیم وہاں پہ ان کے اگر تعلیم کے حوالے سے کوئی سکالرشپز اگر وہاں ورک پرمنٹ وہاں کی جابز وہاں کی اکانومی وہاں کی رہائش اور وہاں پہ آپ اپنی جو جاب کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج اس ویڈیو کے اندر میں پوشش کروں گا کہ ایک مختصر وقت کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بھی چیز آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا کہ کس طرح آپ اپنی تعلیم کو نیدرلینڈز کی تعلیم کی ایکویلنٹ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے یا دیکھنا ہے یا چیک کیسے کرنا ہے یا آپ کو کس کے پاس جانا ہے جہاں پہ یا کس کو رابطہ کرنا ہے جہاں پہ آپ اپنی تعلیم کو نیدرلینڈ کی جو تعلیم ہے وہاں سے ایکویلنٹی کروا سکیں تو کچھ پرپیشنز ہوتے ہیں ریگولیٹڈ ہوتے ہیں کچھ نون ریگولیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شروع کروں گا تو سمری اس ساری بات کی یہ ہے یا لپے لباب جو ہے وہ اس بات کا یہ ہے سارا کہ آج میری کوشش ہوگی کہ ایک اس سنگل ویڈیو کی اندر آپ کو نیدرلینڈ میں تعلیم جوب آہ ورک آپ کا انٹرپنیرشپ اگر آپ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یا آہ آپ کی وہاں پہ کوئی آہ آپ سٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں کوشش ہوں گی کہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آہ میری اس ساری چیز کے اندر ایک جی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آفیشل آہ انفرمیشن ہوتی ہے جو آفیشل ویب سائٹس ہوتی ہیں آہ وہ کروں ویڈیو کو بناتے وقت آہ جو آہ اس کے پیچھے جو ریسرچ ہوتی ہے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ خاصہ لمبا ہوتا ہے لیکن آہ اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی آہ چار پانچ گھنڈے کی محنت جو ہے وہ ہم نے جو اس کو سارے ڈیٹا کو ہم آرگنائز کرتے ہیں پہلے اس کو سرچ کرتے ہیں پھر اس کو آرگنائز کرتے ہیں آہ پھر اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ تک وہ بالکل ایسی شکل میں لے کے آتے ہیں کہ آپ کو دس پندہ منٹ کے اندر جو ہے وہ سارا ایک اوبرال آپ کے سامنے پکچر آجاتی ہے آہ جس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی آہ ملک میں جانا چاہ رہے ہیں یا کسی آہ جوب کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آہ بارال ویڈیو کا میں بگائیتہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا آہ نیدرلینڈ کے بارے میں آہ بتا دیتا ہوں ویسے تو اس وقت آپ آہ دیکھ رہے ہیں آہ جو میں نے آپ کے ساتھ آہ یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے آہ اس کے اندر آپ کو دکھائی تو دے رہا ہے کہ آہ بڑا مینجد قسم کا یہ شہر ہے اچھا یہ جو شہر ہے بنیادی طور پہ یہ ان کا دار الخلافہ ہے جس کا نام آہ ایمسٹرڈم ہے یعنی یہ کیپٹل سٹی آف نیدرلینڈ ہے ایمسٹرڈم اور یہ اس کی اس وقت آپ آہ ویڈیو جو ہے وہ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو آفیشل لینگویج ہے وہ ڈچ ہے اور آہ یہاں پہ جو مجھے آہ اس چیز میں دلچسپی ہوئی کہ میں یہ اس انفرمیشن کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی تھی آہ ماں سوائے اس کے کہ یہ یورپ کا ایک ملک ہے آہ آہ اس کے علاوہ جو اس میں مجھے جو جو تھی وہ اٹریکٹ کی اس حوالے سے آہ کہ یہاں پہ جو آہ پر کیپٹا ایبریج انکم ہے آہ وہ خاصی بہتر ہے آہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہ یہاں پر اور مطلب اگر آپ امریکہ کی یا کسی آہ بڑے ملک کی بات کریں آہ جیسے کینیڈا اگر آہ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو میرا خالہ دوسرا بڑا ملک ہے دنیا میں اس وقت آہ تو جو فرس فرلڈ کینٹریز کے اندر یہ جو ملک ہے یہ بڑا آہ ان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ملک ہے آہ اس لیے آہ آہ مجھے جو دلچسپی اس میں آہ اس حوالے سے لگی کہ آہ یہاں پہ جو پر کیپٹا ایبریج انکم ہے اور جو خاص طور پر جو تعلیم کے مواقع ہیں آہ ان کی ایک اٹریکشن تھی تو آہ میں نے اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ مناسب سمجھا کہ میں ان چیزوں کو شیئر کروں آہ میری آہ اپنے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریگلر جو ہے وہ اس طرح تعداد میں نہیں ہوتی کہ ایک دن میں چھے چھے دادس ویڈیوز ہوں آہ مطلب ایک دو دن کے بعد میری کوشش ہوتی ہے جب وقت ملتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن چیئر کروں بہت سارے میسیجز اگر آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں ویڈس ایپس آتے ہیں آہ تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ گو کے میرے چینل پر سبسکرائبرز کی جو تعداد ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں لیکن جو ہے وہ سنجیتہ لوگ جو ہیں وہ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب جو مجھے سوالات آتے ہیں ویڈس ایپ پہ میسیجز پہ آتے ہیں یا کمنٹس آتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہاں سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سنجیت کی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے یا اپنے کیریئر کے حوالے سے ہے اور میں اپنے چینل پہ نالج شیرنگ جو ہے یا اپورچنیٹی شیرنگ جو ہے وہ میں کرتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی اس چیز سے اگر فائدہ جو ہے وہ لے سکیں انفرمیشن سے کہ ہم جو اتنی لمبی چھوڑی اگر ہم کوئی ریسرچ وغیرہ جو کرتے ہیں انفرمیشن کو کٹھا کرنے میں اور اورگنائز کرنے میں تو لوگوں تک جو ہے وہ دس پنہ بیس میٹ میں جو پہنچ جائے تو آج ایک چیز کا اور میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ورڈسپ پہ جب مجھے میسیجز وغیرہ بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بڑا وقت لائے دیا بہت سارے ورڈسپ ساتھ ہیں تو جواب دینے میں جو ہے وہ ٹھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے تو اگر وہ ویڈیو کے جو نیچے کومنٹ باکس ہے اس میں اپنے سوالات لکھ دیا کریں تو وہ ہمارے لیے سانیہ کے ٹیم جو ہماری ہوتی ہے وہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے اگر آپ مجھے برہراست کوئی ورڈسپ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے ہو جائے لیکن چونکہ یہ چینل مینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کومنٹ باکس میں کچھ لکھیں گے یا اپنی رائے کا اظہار کریں گے چاہے آپ کو ویڈیو پسند نہ ہی آئی ہو تو بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں اپنی درستگی کا جو ہے موقع مل سکے اگر پسند آئے تو اپنے تو بھی اپنی رائے کا اظہار کریں تو اس حوالے سے اگر سوالات بھی ہوا کریں تو بھی آپ جو کمنٹ باکس ہے اس میں اگر اس میں اپنی کوئی بھی جواب کا کنسن لکھیں گے تو ہمارے لیے جواب دینے میں آسانی رہتی ہے آہ ورس اپ پہ کئی دفعہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ بس ایک چھوٹی سی ریکویٹس سی ہے آپ سے میں آہ اس میں آپ کو انفرمیشن دینے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے ایک اوورویو جو ہے وہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے ابھی میں یہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے آہ بنا رہا ہوں آہ پاکستان آہ ایک آہ ساؤت ایشیای ملک ہے اسی طرح جو نیدر لینڈ ہے یہ ویسٹن یورپ میں ہے آہ پاکستان کا علاقہ تقریباً آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے آہ لیکن اگر آپ نیدر لینڈ دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی چالیس بیالیس آزار آہ مربع کلومیٹر ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں آٹھ لاکھ اور کہاں چالیس ہزار تو بہت بڑا فرق ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آہ کافی آہ رقبے کے حوالے سے کافی چھوٹا آہ یہ ملک ہے آہ پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے وہ آہ اسلام آباد ہے اور کیپٹل سٹی جو نیدر لینڈ کا جو دارالخلافہ ہے وہ ایمسٹرڈیم ہے آہ پاپلیشن کے اتباع سے میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کوئی آہ ٹوٹل پاپلیشن جو ہے وہ ان کی آہ اگر آپ ملاج اولا کے بھی دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی آہ اٹھارہ انیس ملین کے قریب آہ کل آبادی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آہ آہ پونے دو کروڑ دو کروڑ لوگ جو ہوں گے آہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس وقت پاکستان میں کوئی تئیس چوبیس کروڑ کر ہے آہ تو وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی دو کروڑ لوگ رہتے ہیں اس کو ٹوٹل تو بہت بڑا آبادی کے حوالے سے پرک ہے آہ یہاں پر پاکستان میں ایک ایوریج ایج جو ہے وہ تقریباً آہ پیسٹھ چھے سٹھ سال کے قریب ہوتی ہے آہ نیدرلینڈز میں جو ایوریج ایج ہے وہ تقریباً اسی سال کے قریب ہوتی ہے یہ ایک ان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آہ نسبتل لوگوں کی وہاں پہ جو ہیلتھ فیسیلٹیز وغیرہ ہیں وہ بہتر ہیں آہ یہ ایک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرک ہے آہ یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ یورو استعمال ہوتی ہے اور ایک یورو میں سو سنٹ ہوتے ہیں آہ بلکل ویسے ہی جیسے پاکستان کے ایک روپے کے اندر جو ہیں وہ سو پیسے ہوتے ہیں آہ اگر آپ اخراجات کے حوالے سے بات کریں آہ تو پاکستان میں آہ ملنے والی کوئی بیس روپے کی اگر کوئی چیز ہے آہ تو آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ تقریباً وہاں پہ آہ وہی ملتی جلتی چیز سو روپے کی ملے گی پاکستانی روپیز کے اندر آہ لیکن جو جو لوگ وہاں پہ ہی ان کرتے ہیں وہی پہ جاپ یا جو بھی کرتے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ تو آہ ان کے لیے تو خیر وہ کرنسی بھی ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے اخراجات کرنی ہے تو بھی وہ کرنسی ہوئی رہتی ہے آہ لیکن اگر آپ ٹور وغیرہ یا وزر یا چھٹیوں کے لیے اگر یا سہرو تفریق کے حوالے سے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز جو ہے آپ کے ذہن میں آہ ہوگی بارال پاکستان میں اگر ہم دیکھے تو آہ ایک ایوریج مہانہ انکم جو ہے کسی کی آہ وہ تقریباً پچاس ہزار روپے کے قریب ہے آہ اگر آپ جو ایوریج انکم نیدرلینڈز میں مہانہ اگر دیکھیں اور اس کو آہ پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کر کے دیکھیں کہ آہ کتنی بنتی ہے آہ تو تقریباً کوئی آہ تیرہ چودہ لاکھ روپے مہانہ جو ہے وہاں پہ آہ جو انکم ہے اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو وہ تقریباً اتنی بنتی ہے آہ بارال یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی آہ جو آپ کے ساتھ شیئر کی اس میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا اس ملک کے بارے میں آہ یہ میں آپ کو بتاہ دوں کہ آہ پاکستان میں اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو آہ کوئی انداز اندازاً جو ہے لگ بک ایک ہزار جو مریض ہیں ان کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے آہ نیترلینڈز میں جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار مریضوں کے لیے چار ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی شاید ایک فرق ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہاں پہ جو ان کی خوراک وغیرہ بہتر ہوتی ہے آہ کھانا پینا تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ آہ شیئر کی ہیں آہ میں اب تھوڑا اپنا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکوں کہ آپ نے وہاں پہ آہ اگر آہ خوہش مند ہیں آپ یہاں پہ جانے کے یا کام کرنے کے یا تعلیم کے حوالے سے تو آپ کیسے جائیں گے آہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ مجھے جو چیز اس میں آہ بہتر یہ لگی کہ جو ریلیونٹ انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آہ ویڈیو کی اگر لیٹھ تھوڑی سی آہ جو ہے وہ اگر عام روٹین سے کوئی پان دس منٹ زیادہ ہو آہ تو اس کو مائن نہ کیجئے گا کیونکہ آج انفرمیشن جو ہے وہ زیادہ ہے آہ مین پوائنٹ سی صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مزید آپ مطلب وہاں پہ جا کے جو سورس ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میری یہ چونکہ کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں آہ تو اس میں اگر عام روٹین سے ہٹ کے اگر کوئی پان دس منٹ آہ ایکسٹر ہو جائیں آہ تو اس کو ذرا پلیز آہ آپ ایڈیسٹ اپنے ساتھ کر لیجے گا آہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو نیدلینڈ کی جو سرکاری آفیشل ویب سائٹ ہے آہ وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور پھر QUICKLY جو ہے وہ آپ کے ساتھ آہ یہ چیزیں جو ہیں آہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آہ سب سے پہلے جو چیز آپ کے ساتھ شئیر کرنے والی ہے آہ وہ ان کی ایک آہ اوفیشل ویب سائٹ ہے اور آہ یہ اوفیشل ویب سائٹ جو ہے یہ میں ان کی آہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شئیر کر رہی سکرین کے اوپر آپ اس وقت جو اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز جو ہے گورنمنٹ آف نیدرلینڈ یہ گورنمنٹ ڈاٹ این ایل جو ہے یہ وہاں پر ہے اور اگر آپ یہ ویب سائٹ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی کہ انہوں نے سامنے پبلک آلیڈیز ٹیبلنگ بغیرہ یہ دو ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ جو مین چیز ہے وہ ہے کمنگ ٹو نیدرلینڈ فور ورک وٹ دو آئی نیڈ تو ارینج اچھا یہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اگر وہاں پہ کام کے حوالے سے جانا چاہتا ہے یا وہاں پہ اس کو کیا ارینجمنٹ کرنی ہے تو اس کو ہم اگر کلک کریں تو ہمارے سامنے جو چیز دکھائی دے گی اس میں آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیدرلینڈ میں کتنے عرصے کے لیے رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نوے دن سے کم رہنا چاہتے ہیں یا نوے دن سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ کوئی نوے دن سے کم رہنا چاہتا ہے تو وہ اس سوال کو یہاں پہ کلک کر کے نیکس قویشن کو کلک کر دے اور وہاں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی نولیج بر کریں جیسے نومیڈز نومیڈز ہوگا رہا ہوتے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایمپلائی ہے آپ کوئی سیزنل ورکر ہیں کوئی مذہبی شخصیت ہیں آپ کوئی کارسپوننٹ ہیں تو آپ کو اس میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے اگر آپ وہاں پہ کوئی انٹرپنیور کی حیثیت سے یا سٹارٹ اپ میں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کسی ایک کو اگر کلک کریں جیسے میں نے اگر سٹارٹ اپ کو اگر کلک کر دیا تو نیکسٹ کو کلک کرنے کے بعد وہ میرے سے کچھ سوالات جو ہے ممالک کے حوالے سے پوچھے گا کہ آپ کا کس ملک سے تعلق ہے بہت سارے یہاں تو ملک آپ اندکائی دے رہے ہوں گے لیکن اگر آپ کا ملک اوپر نظر نہیں آ رہا تو سب سے آخری آپشن کو اگر آپ دیکھیں کہ کنٹری ادھر دین دوز سٹیٹڈ اباو یعنی کوئی ایسا ملک اگر آپ اسی ایسے ملک میں ہیں جو یہ اوپر کے دیئے گئے ممالک میں شامل نہیں تو آپ آخری آپشن کو کلک کر کے ریزلٹ شو کو آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ان کا آجائے گا ڈیٹیل کے جس کے اندر آپ کو بیزا اپلائے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ انہوں نے ساری ڈیٹیل جہاں پہ منچن کی ہوئی ہے کچھ ڈاکومنٹس ہوگیرہ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ یہ چیزیں دی ہوئی ہیں اور جو ریلیونٹ ایتھارٹیز ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے یا کوئی ہاؤس ہوگرہ کا اچھا یہ تمام چیز جو ہے اگر آپ اس کو ایک پی ڈی ایف کی فائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دیں گی کہ آپ نے کس طرح اپنا انتظامات کرنے جو چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ سکرین پہ دیکھئے گا کہ میکنگ این اپوائنٹمنٹ پاکستان آپ اگر پاکستان میں موجود ہیں اور آپ نے اپنی ایک اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے ویزا ائرپورٹ ٹرانزٹ ویزا یہ لانگ سٹے گیرمن اور لانگ سٹے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یا نیچے دی ہوں یا اس میں آپ کسی ایک اگر کلک کریں کہ ائرپورٹ ٹرانزٹ ویزا جو ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ what do you need to know about applying for airport ٹرانزٹ ویزا اسی طرح میں اس میں زیادہ اس لی نہیں لگا رہا کیونکہ main جو چیز ہے آپ کو دکھانے والی وہ ابھی آگے ہے اس ویڈیو کے اندر تو یہ صرف میں آپ کو overview دے رہا ہوں اس میں جو تمام اس کے لنکس ہیں وہ میں نے اس میں یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دی ہیں تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل میں وہاں پہ جا کے دیکھ سکیں اور پڑ سکیں تو اس لیے یہ نہ محسوس کیجئے گا کہ میں فوراں سکرینز چینج کر دیتا ہوں یہ ساری سکرینز اس لیے کہ وقت تھوڑا لگے زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ڈسکرپشن میں سارے لنکس ڈال دوں تاکہ آپ کی جو بھی پسند کا ہو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کیننڈر کی اوفیشل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف نیدرلینڈ کی اور ان کی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ایمبیسی ہے ڈپلومیٹک انکلیو ہے سیکٹر جی فائی ون سکسی سیون سٹریٹ پندرہ اسلام آباد پاکستان اور نیچے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ فون نمبر موبائل نمبر سارے انہوں نے اپنے ڈی ایم ہیں ورڈ سیپ اگرہ کچھ چھٹیوں کے دینا وہ انہوں نے نیچے منشن کی ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اب جو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر تو ہم بات کر رہے ہیں کام کے حوالے سے تو دیکھیں دو چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے گا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی اور آپ وہاں پر بھی تعلیم حاصل کرنے کیلئے ہی جا رہے ہیں تو ایک یہ کیس ہو سکتا ہے دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تعلیم پاکستان میں حاصل کی اور آپ نیدرلینڈ جانا چاہتے ہیں کام کے لئے اب کام کے لئے جس وقت یا ورڈ کے لئے جا جاب کے لئے آپ جاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم آپ کی نیدرلینڈ کی تعلیم کے مسابع ہو اب وہ آپ کی کون سی تعلیم نیدرلینڈ کی کون سی تعلیم کے ساتھ مسابی ہوگی یہ ایک اہم پوائنٹ ہے آپ نے اگر یہاں پہ کسی مضمون میں بیچلر کی یا ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے تو کیا نیدرلینڈ والے آپ کی اس ڈگری کو مان لیں کے تو اس کے لیے یہ جاننا کہ کیا ہماری ڈگری نیدرلینڈ میں جو ہے وہ کام آئے گی کے نہیں کام آئے گی اب آپ نے داخلہ لینا تھا ماسٹر میں لیکن آپ کی بیچلر ڈگری کو ہی نہیں مان رہے یا آپ نے کسی جوب کے لیے اپلائے کرنا ہے اب جوب کے لیے جب آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میری یہ چیز جو ہے وہ ایڈیوکیشن جو ہے کیا وہ میری ایڈیوکیشن کو مانیں گے اب اس کے لیے جو ان کا ایک ادارہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت سکرین پر شیئر کروں گا کہ جس میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے کہ ہمیں یہ معلوم کیسے ہوگا کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری وہاں پر مانی جائے گی اس میں یہ ایک ان کا ادارہ جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ڈچ ارگنیزیشن ہے اور انٹرنیشنلیزیشن ان ایڈیوکیشن یہ یہاں پہ انہوں نے اپنی تمام انفرمیشن دے دی ہوئی ہیں یہاں پہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری تعلیم جو ہے وہ نیدرلینڈ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے اچھا بڑا ہی زبردست ان کا یہ سسٹم ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اس میں یہ چیز نوٹ کریں کہ نیچے انہوں نے ایک جگہ پہ ایڈیوکیشن سسٹم ورلڈ وائٹ لکھا ہوا ہے اگر آپ ایڈیوکیشن سسٹم ورلڈ وائٹ کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ممالک کے نام آئیں گے آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ ویسے انہوں نے جو بڑے پاپلر جو ملک ہیں جو نیدرلینڈ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کے اندر چائنہ ہے سری لنکا ہے انڈیا ہے یوکے ہے یو ایس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ زیادہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو انہوں نے اس کو موسٹ پاپلر میں لکھ دیا ہے ایڈیوکیشن سسٹم کے حوالے سے اسی طرح انہوں نے الفیبیٹکلی نیچے گر آپ آتے جائیں تو اس کرونالوجکل آرڈر کے اندر آپ کو نیچے پاکستان دکھائی دے گا پی کے اندر پہلا ہی ملک پاکستان ہے پاکستان کو آپ کلک کریں یہاں پر آپ کے سامنے اس وقت کچھ بیسک انفرمیشن اور ایکسٹینڈڈ انفرمیشن ہے ساروں کو میں کلک نہیں کروں گا تاکہ وقت نہ اس میں ویسٹ ہو کسی ایک کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں لیول آف ڈبلوماز ہے ایڈوکیشن انٹیٹوٹشنز ہیں گریڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں یہاں پہ انہوں نے منچن کی ہوئی ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو چارٹ دکھائی دے رہا ہوگا اس چارٹ کے اندر آپ کو اگر سمجھنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے تو میں اس کو تھوڑا جو اس کے پہلے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرتا ہوں کہ جس میں لیول آف ڈبلوماز ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ آپ کا مسابی ہے کمپیرے بل ٹو آگے لکھا ہے دی ایم بی ڈیپلومہ آپ اگر دیکھیں تو یہ پرپریٹری بکیشنل سیکنڈری ایڈوکیشن ہے پروگرام یہ انہوں نے مینچن کیا کہ یہ ڈیپلومہ is awarded upon the successful completion of four year program of vocational secondary education پروگرام تو آپ کو یہاں پہ پتا چل گیا اسی طرح آپ کا میٹرک کا secret certificate ہے آپ نے ڈیپلومہ کامرس میں کیا ہے تو وہ آگے انہوں نے مینچن کر دیا کہ یہ آہ نیدرلینڈ کی کون سی ایڈوکیشن ایسی ہے جو آپ کی کامرس جیسے آپ نے بی کم کی ایم کم کی ہے آہ یا اگر آپ associate engineer ہیں یا آپ نے کوئی ہائر secondary school کیا یعنی انٹر کر لیا آپ نے آہ اسی طرح بیچلر جو ہیں آپ نے کوئی آہ چار سال کی یا دو سال کی ڈگری ہے آہ وہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہے اسی طرح اگر آپ نے ایم بی اے وغیرہ یا بی بی اے کی ہے آہ تو وہ نیدرلینڈ کے کس تعلیم کے برابر ہے تو جب آپ job کے لیے apply کریں گے اور وہاں پہ اگر requirement لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے HBO دو سال کا کیا ہے تو HBO تین سال کا کیا ہوئی اگر ان کی eligibility criteria میں ہو تو یہاں سے اچارٹ سے آپ کے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کون سی ڈگری جو تھی وہاں کے دو سال کے HBO یا تین سال کے HBO کے برابر ہوگی تو وہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا آہ اسی طرح نیچے باقی کی profession دکھیں میں اس میں آہ master degree ہے آہ law ہے اور اس کے بعد یہاں پہ philosophy وغیرہ یہ bachelor degree پانچ سال والی بھی ہے یہاں پہ تو انہوں نے یہ پورے table کے اندر آپ کو exact پتہ چل گیا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ نیدرلینڈ کی کس تعلیم کے برابر ہے تو لہٰذا اگر آپ وہاں پہ داخلہ لینا چاہیں یا کوئی آپ وہاں پر job کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کون سی requirement کو آپ پورا کر پائیں گے تو یہ ایک important information تھی آہ اس حوالے سے کہ آپ وہاں پہ کیسے آہ اس میں جو اپنے آپ کو exist کریں گے آہ اس میں آہ یہاں پہ آہ ان کا ایک آہ میں website آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آہ اس کو اگر آپ کو وقت ملے آہ تو آہ ضرور visit کر لیجئے گا اس میں آپ کو اچھی information مل جائے گی آہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان آہ یہ بھی وہی ان کی جو آہ official website ہی ہے ان کی اسی کے اوپر یہ سارا آہ انہوں نے دکھا رہا ہے جس میں یہ ڈچ ambassador ہیں یہاں پہ آہ ہینی فوکل یہ یہاں پہ اس وقت آہ investor ہیں اسلامباد میں ٹھیک ہے انہوں نے یہاں سارا نیچے اپنا آہ ڈیٹیلز اگرہ mention کی ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ کو تھوڑی help مل جائے گی وہاں پہ آہ کہ آپ نے کیسے آہ وہاں پہ جو ہے وہ آہ اپنے جوب کے یا تعلیم کے حوالے سے کوئی سوالات queries وغیرہ آپ کر سکتے ہیں ابھی سکرین پہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آہ ہے کہ getting the right work permit آہ یہ جو website ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ آپ وہاں پہ اگر جوب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کوئی skilled residency permit ہے آہ یا کون کون سی ایسی information ہے جو آپ کو آہ وہاں پہ ضرورت ہے تو یہ وہ website ہے کہ immigration وہاں پہ لینا وہاں پہ residency جو ہے وہ دیکھنا آہ آپ کا work permit جو ہے وہاں پہ کون سا آپ کو work permit جو ہے وہ ضرورت پڑے دی آہ تو وہ میں آپ کو بھی سکرین پہ آپ کے ساتھ share کر لیتا ہوں آہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ وہ work ہے آہ جو ان کی آہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کی ministry ہے یہ بھی سرکاری ان کی آہ ویب سائٹ ہے تو یہاں پر اگر آپ ریکھیں کہ short stay ہے family family partner وغیرہ work study یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کی information آپ کو یہاں سے دکھائی دے گی اچھا تو آپ کو ابھی تک جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ تھا کہ نیدرلینڈ کیسا ملک ہے آہ آپ کی تعلیم وہاں کی تعلیم کے کیسے برابر ہو سکتی ہے آپ نے job کے لیے جو ہے وہ work permit کے حوالے سے کون سا جو ہے وہ جگہ آپ کو دیکھنی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو وہاں پہ آہ مل جائیں گی اچھا اس میں ایک اور جو ان کا source ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کے اندر آپ کو مزید jobs کے حوالے سیکلیریٹی آ جائے گی آہ یہاں پر جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آہ یہ آہ ان کا ایک آہ work dot anal یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مختلف جو ہیں وہ دی ہوئی ہے جس میں اس کی vacancies کی اپلائے کیسے کرنا ہے آپ کی workbook کیا ہے جاب سیکھر جو ہیں وہ یہاں پر کس طرح آپ نے آپ کو register کر سکتے ہیں اپنا یہاں پہ account بنائیں گے آپ نے آہ کوئی social assistance ہے تو اس کو آپ نے کیسے جو ہے وہ دیکھنا ہے اچھا ایک تو یہ چیز آپ کو job کے حوالے سے جو وہ میں نے آپ کے ساتھ link share کر لیا کہ یہاں پہ آپ آہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جو source ہے جو میں سکرین پہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آہ یہ بھی ان کی ایک آہ portal ہے job portal ہے ان کا آہ Netherlands کے حوالے سے آہ یہاں پر آپ کو آہ جو چیز دکھائی دے گی میں بھی اس کو انگلش میں convert کر دیتا ہوں آہ your آہ new job is always close by آہ آہ نیچے انہوں نے اپنی ڈیویں ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ آہ لکھ دیتا ہوں آہ آہ آسانی کے لیے صرف کہ میں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ driver کا ایک word لکھ دیا اور آہ یہ وہاں پہ drivers کو عام طور پہ آہ شوفرز کہتے ہیں تو میں شوفر ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ آہ اس میں تھوڑا آپ کو زیادی ہو جائے گی یہ آہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے آہ بہرحال یہ آپ کو ایک صرف دکھانے کے لیے آہ ان کی جو salary mention ہے جیسے یہ چالیس گھنٹے ہفتے میں کام کرنا ہے اور آہ یہ کوئی ان کا truck کا ان کو چاہیے جس کی salary آہ مہینے کی کوئی پچیس سو یورو سے کوئی تین ہزار یورو یعنی پچیس سو تین ہزار یورو ہے لیکن یہ آہ employment کی جو type ہے وہ temporary ہے اس حوالے سے تو یہ فرق جو ہے آہ وہ اس کے دنے آ رہا ہے کہ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ پچیس پچیس سو یورو جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کتنے بنتے ہیں تو ایک estimate آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ پچیس سو یورو جو ہیں وہ آپ کے تقریبا پاکستانی روپیز میں کرنورٹ کریں ساڑھے ساتھ لاکھ رویہ بنتا ہے ساڑھے ساتھ سے کچھ زیادہ ہی ہوگا بیسے لیکن یہ ایک source تھا یہاں سے آپ جا کے اپنی جو ہیں job کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں آہ پھر اگر کوئی health care کے حوالے سے ہے تو ان کی ایک آہ بڑی مشہور website ہے آہ یہ بھی ان کا ایک source ایسا ہے آہ جہاں پہ آپ آہ اپنی چیزیں جو ہیں job کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی jobs جو ہیں وہ یہاں پہ آہ health میں جیسے ڈاکٹر ہو گئے آہ کوئی آہ نرس ہے ڈینٹسٹری یا فارما کے لوگ researcher health care تو یہ تمام portal جو ہے یہ اس والے سے ہے آپ کسی ویکنسی کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی ساری details پڑھ لیں آہ apply کرنا چاہتے ہیں تو apply کے button کو click کر دیں نیچے تو یہ آپ کے سامنے جو screen open up ہو جائے گی آہ یہاں پہ open application ہے یہ آہ کوئی self employed ہے اس وقت آہ یہاں پہ آٹھ سے چھتیس گھنٹے salary جو ہے وہ ان کی آہ یہاں پہ وہی تقریباً بائیس سو سے تین ہزار آہ جو ہے یورو پر منت تو یہ کوئی job ہے جو title اس کا انہوں نے یہاں پہ mention کیا ہوا ہے کہ individual service on call service number of arts یہ ساری details تو میں ہر ایک کو open up نہیں کر رہا تھا کہ آہ جو وقت ہے وہ تھوڑا سا ہم بچا لیں اس کے اندر آہ باقی کی چیزیں آپ کے ساتھ quickly share کر لیں تو ایک تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھ رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم study کے حوالے سے بات کریں آہ تو کوئی آہ international students ہوگا رہا اگر ہیں آہ تو وہ یہاں پہ international سے مراد کہ اگر آپ پاکستان مگلدے سریلنگ کا کئی سے جا رہے ہیں آہ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ جو share کی یہاں پر آہ آپ دیکھیں کہ یہ study Netherlands آہ یہ نیچے انہوں نے universities جو ہیں different انہوں نے آہ اور یہ پورے نام ہیں جہاں پہ اگر آپ کچھ search کرنا چاہیے ایمٹرین بزنس سکول ہے ایمٹرین یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنس ہے اسی طرح یہاں پہ آہ اگر آپ دیکھیں آہ کوئی آہ کافی یہ بھی آگے بھی پیج ٹو کے اوپر بھی کافی آپ کو دکھائی دیں گی آہ یہ وہ تمام universities جو ہیں آہ یہ یہاں پہ انہوں نے ساروں کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں تو یہ ادھر سے آپ جا کے جنورسٹی کی ڈیٹیلز ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی جو لنک ہے وہ description میں موجود ہے آہ وہاں سے جا کے آپ اس چیز کو آہ دیکھ سکتے ہیں آہ پھر ایک اور اچھا source جو ہے وہ آپ اس وقت سکرین پہ کر دیکھیں آہ تو یہ وہ آہ آپ کے سامنے study in NL آہ یہ tuition fee وغیرہ وہاں پہ کتنی ہوتی ہے یہ سارا وہاں پہ mention کی application fees کی صرف آہ پچھتر سے سو یورو تک ہے آہ مطلب سو یورو کا مطلب ہوا کوئی تیس سزار روپے پاکستانی بنتے ہیں یہاں پہ آہ تو یہ نیچے آپ کو یہ ایک لوگوں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ an initiative of an uffic نفق یہ جو نفق ہے یہ ان کا وہی جو میں نے ویڈیو کی start میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ education کو یہاں پہ regulate کرتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ چیز جو ہے scholarship کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹھ سو scholarship ہے اس وقت نیدرلینڈ کے اندر available یہ ساری details جو ہیں وہ یہاں پہ mention ہوئی ہوئی تو یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ جو ہے مطلب شیئر کرنی تھی اب ایک جو اگر important چیز اگر میں آپ کو مزید اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ immigration کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ یا visa وغیرہ یا کام یا job کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ کچھ جو professions وغیرہ ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ regulated ہوتے ہیں اور کچھ regulated نہیں ہوتے ہیں جو regulated اور non regulated جو ہیں وہ professions جو ہیں وہ آپ کو کیسے معلوم ہوں گے تو اس میں یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی شروع میں بھی شیئر کی تھی اس کے اندر میں immigration کے اگر آپ کو tab پہ لے چلوں تو اس میں یہاں پر میں ابھی اس کو ایک دفعہ review کر لوں کہ آپ کیسے جو ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں میں اس وقت relevant link جو ہے وہ کوشش کر لوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں جی ناظرین یہ مجھے link جو ہے وہ مل گیا اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پر یہ European Commission کا ہے جہاں پہ regulated professions database ہے یہاں سے مراجع لی جاتی ہے کہ جو بھی کوئی ایسا profession جس کو سرکار جو ہے وہاں پہ regulate کرتی ہے اب اس میں doctors آجاتی ہیں lawyers آجاتی ہیں جو profession اس طرح کے جس میں regulation کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اگر آپ کا کوئی ایسا شعبہ ہے تو پہلے آپ سے check کر لیں کہ کیا آپ کی جو degree ہے تعلیم ہے وہ وہاں پہ competent authority اس کو تسلیم کرے گی یا نہیں تسلیم کرے گی پھر ہی آپ job کو تلاش کریں اور اس کے لیے تب ہی اپلائے کریں جب آپ کو ایک دفعہ یہاں سے clarity ہو جائے اب یہاں پر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں left سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ اگر میں نے جو country کا جو drop down ہے یہاں پہ Netherlands کو اگر میں select کر لوں تو اس کے اندر یہ نیچے ایک button بنا ہوئے refine professions کا یا refine results کا تو یہ click کرنے کے بعد آپ کو اس وقت جو دکھائی دے رہا ہے کہ تقریباً پندرہ ایسے ان کے professions ہیں جو کہ regulate ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے اس کے اندر اگر میں کسی ایک کی مثال لے لیتا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے لہٰذا وہاں پہ یہ regulated profession مانا جائے گا Netherlands میں اور کسی کا کام جو ہے وہ anesthesia سے related ہے تو اس کے اندر اگر آپ click کریں تو آپ کو general information یہ ملے گی کہ اس کا جو title وہاں پہ ہوتا ہے وہ doctor of medicine کا ہوتا ہے یہ specialist medical training اس کو article 25 جو ان کا relevant law ہے اس کا یہ ہے اس کے اندر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک جگہ پہ نیچے گھر آپ اس کو دیکھتی ہیں اپنے جس میں legal information لکھی ہوئی ہے اس میں EU کا law ہے اس کا ایک link انہوں نے دیا ہوا ہے اور نیچے آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ activities اور اس کی جو declaration اور یہ ابھی جو screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو اگر میں zoom out کر کے آپ کو دکھا سکوں تو اس میں یہاں پہ آپ کو word دکھائی دے direct competent authorities یہ وہ authorities ہیں جو آپ کی تعلیم کو regulate کریں گی کہ آیا آپ وہاں پر یہ profession practice کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اسی طرح دیگر بھی ہوں گے انجنیرنگ کے ہوں گے لاؤ کے ہوں گے اور ہوں گے اب یہاں پر جو انہوں نے اس وقت نیچے نام دیا ہے جو cibg آگے یہ ان کا ہیلتھ کر پروائیڈر ریجسٹریشن ان انفرومیشن اڈریس دیا ہے اور آگے ان کا کانٹیکٹ ہے تو آپ کو ان کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ نے جہاں سے ڈگری لی ہے وہ اس کو تسلیم وہاں پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سامنے اپنے اس میں وہ ساری انفرومیشن ہے جس میں working in ڈیچ ہلتھ کیئر سیکٹر with international qualification is only possible when your ڈیپلوما is at least equal to ڈیچ ڈیپلوما تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تھی وہ انفیکٹ ایک ریلیونٹ آثورٹی جیسے ہم نے ایک کی نکالی آپ مزید اپنا جو بھی آپ کا پرویشن ہوگا آپ وہاں پہ کرسکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں یہ ایک profession کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ اگر یہاں پہ for example آپ nurse کے شعبے کو کرتے ہیں تو آپ کا profession اگر یہ ہے تو پھر آپ سے where do you wish to work in your profession Netherlands or outside Netherlands آپ نے اگر Netherlands میں اس کو کلک کر دیا تو وہ پوچھیں گے کیا آپ بی آئی جی سے registered ہیں یا نہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس ملک سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے یہاں پر اگر آپ پاکستان کو کلک کر کے next question کریں تو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ have your qualification already been recognized کیا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ پھر اپلائے کریں سرٹیفیکیٹ آف کمپیٹنس کا ٹھیک ہے تاکہ آپ کی بھی اپنی اپنی حاصل کی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آپ اپلائے کریں سرٹیفیکیٹ آف کمپیٹنس کا ٹھیک ہے تاکہ آپ کی بی آئی جی جو registration ہے اس کو مکمل کیا جائے تو ایک میں نے آپ کو یہ بتا دیا آپ اسی طریقے سے آپ کو جو بھی professional آپ وہاں سے یہ information نکال سکتے ہیں یہ result آپ کے سامنے آ گیا اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک نرس کا ڈگری یا ڈپرومہ یہاں سے جس نے کیا ہوئے نیدلینڈ میں کام کرنا چاہتا ہے بی آئی جی سے registered نہیں ہے پاکستان سے ڈگری حاصل کی ہے اور اس کی جو ڈگری ہے وہ کسی اور جور کی ملک سے recognize نہیں ہیں تو پھر اس کو بی آئی جی کو apply کرنا پڑے گا تاکہ اس کی registration ہو تبھی وہ وہاں پہ اپنی profession میں کام کر سکتے ہیں تو آج عام معمول سے جو تھا وہ دس بارہ منٹ کی ویڈیو جی تھی وہ تھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن کوشش یہ کی ہے کہ ایک ہی ایسی مکمل ویڈیو ہو جس کے اندر تمام information آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اس میں اگر کوئی کمی کو تائیر ہے گی تو مات رہت جاتا ہوں اپنی رائے کا ایزار نیچے ویڈیو کی کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور اس کی information کیسے لگی ہے اور کیا آپ interested ہیں لینڈ جانے میں یا نہیں ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیں مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو notification مل جائے بیل کے آئیکن دبانے کے بعد کیونکہ تب ہی آپ کو notification ملے گی میری ویڈیوز کی اپنا اپنے کے دعا کر اپنے چینل کا خیال اور کھگا تاکا تھا ری کھگا تھا آپ جائے پسند لائک تاک اللہ ادھا آپ جائے پسند لائکہ رسول جائے پسند